جی ناظرین سلام علیکم میں ہوں محمد اسلام خانبکار اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تیروہاں لیکچر جرنل نالج کا اور پیپر ہے پنجاب پبلک سرور سمیشن دو ہزار بیس تحصیل دار کی پوسٹ کے لیے تو آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے ہسٹری آف پاکستان کے سلسلے کا انیس سو اٹھاون سے لے کی انیس سو انکتر تک کے واقعات کا ہم حرطہ کریں گے پہلا مارشلہ سکندر مرزا نے لگایا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو تو ایوب خان اس وقت کے آرمی چیف تھے تو وہ بنے مارشلہ آڈمنسٹریٹر اور سکندر مرزا بنے وہ تھے اس وقت صدر پاکستان بیس اکتوبر کو ایوب خان کو جو ہے نا وزیراعظم بنا دیا سکندر مرزا نے لیکن ستائیس اکتوبر کو ایوب خان اسکندر مرزا کی قرائی چھٹی اور ان کو بیش دیا لندر تو اب جو ہے نا ایوب کے سامنے کافی سارے کام تھے اس میں سے ایک آئین کا بنانا بھی تھا کیونکہ انیس سو چھپن کا آئین جو ہے نا مطل ہو چکا تھا تو ایوب خان امریکی طرز کا جو آئین چاہتا تھا جس میں صدر کو زیادہ اکتارات ہوں اور وہ خود بھی صدر بننا چاہتے تھے تو جناب لیجسلیٹف کمیشن مقرر کیا جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں جس نے اپنی رپورٹ دی چھے میئی انیس سو اکسٹر کو اور پھر جسٹس منظور قادر نے ڈرافٹ کیا پاکستان کا آئین آٹھ جون انیس سو باسٹھ کو ایوب خان نے اس کی منظوری دی تو الیکشن اس آئین کے تیت ہوئے دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو اس سے پہلے جو ہے نا بنیادی جمہورتوں کے الیکشن بیسک ڈیموکریسٹ کے جو بلدیاتی طرز کے الیکشن تھے جس میں گاؤں اور شہروں میں ہوئے بلدیاتی الیکشن اور ان میں سے جو اسی ہزار میمبر بنے انہوں نے صدر کا انتخاب کرنا تھا تو ایوب خان کے خلاف جو اینا کمائنڈ اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہاں کو اپنا حمیدوار رمضت کیا اور ایوب خان نے اس وقت جو جماعت بنائی تھی وہ تھی کنونشن مسلم لیگ ایوب خان کی جو مخالف پارٹیز تھی اپوزیشن ان میں جو اکٹھی ہوئیں ان میں پاکستان مسلم لیگ کانسل گروپ جس میں خواجہ نازم الدین اور میاں ممتاز والٹانہ تھے اور عوامی لیگ جس کے ایک لیڈر شیخ مجیب الرحمان تھے اور نیشنل عوامی پارٹی جس کے ایک مشکل پاکستان میں مولانا بہشانی اور صبح سرحد میں عبدالوری خان تھے اور نظام اسلام پارٹی چوزری محمد علی اور فریض آمن تھے اور جماعت اسلامی کو لیڈ کر رہے تھے مولانا مدودی ان سب نے اکہ کیا ایوب خان نے اپنی ساری سرکاری مشیریہ استعمال کی اور ایوب خان جو انہیں جیت گئے 63 اشاریہ 3 ووٹ لے کے اور ویسٹ پاکستان سے انہوں نے 73 اشاریہ 6 ووٹ لیے اور ایسٹ پاکستان سے 53 اشاریہ 1 پاکستان مسلم لیگ کنونشن جو تھی اس نے 120 سٹیں حاصل کی اور کمائنڈ اپوزیشن جو ہاتھ تھا اس نے کوئی دس سٹیں اور انڈی ایف نے پانس سٹیں تو ایوب خان جو انہوں نے جنگ چھڑ گئی تو 65 سے لے کے انہتر تک ایوب خان کا دور جو انہوں رہا یہ صدر کا الیکشن جیتنے کے بعد اور پچیس مارچ انہتر کو یعیہ خان چیف مارشل ایڈمسٹرٹر بنے اور انہوں نے ایوب خان کا دور کھڑ گیا ایوب خان کے دور میں جو نمائن نمائن چیزیں ہوئیں اس میں یہ تھا کہ امروز مشرق اور پاکستان ٹائم جو ہے نا ان کو نیشنل پریس ٹرسٹ کی زیرینگرانی دے دیا گیا دو ایدنیں ہی منائیں گی انیس سو ستا سٹھ میں اور اس وقت بائیس خاندانوں کا بڑا تذکرہ ہوا کہ ملک کی اسی فیصد دولت جو ہے اس پر بائیس خاندانوں کا قبضہ ہے تو سیاسی طور پہ بھی کافی تبدیلیاں ایوب خان کی جو پہلی کیبنٹ تھی اس میں وزیر خارجہ بھٹو تھے اور مہدہ تاشکن کے بعد یہ لکھ ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی انیس سو ستا سٹھ میں اور انیس سو اکسٹھ میں مسلم فیملی آرڈیننس آیا اور چینہ کے ساتھ جو بارڈر ایگریمنٹ ہوا انیس سو تریسٹھ میں اور الیکشن ہوئے تھے دو جنوری انیس سو پینسٹھ کو اور شیخ مجیب الرحمان نے اپنے چھے نکات انیس سو چھے سٹھ میں دیئے اور دوسرا مارش اللہ جو ہے پاکستان میں پچیس مارچ انیس سو نکتر کو لگا اور کرتیس مارچ کو جو ہے نا یہیہ جو تھے چیو مارشل آرڈنسٹریٹ کے ساتھ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو انڈس وارٹریٹی انیس سو ساٹھ میں ہوا جس کے تیعت درے سطل بیاس اور راوی پر انڈیا کا حق تسلیم کر لیا گیا اور چنہاب جیلم اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے تو اس ماردہ سنت آس کے تیار تھی جو انہتر بیلا اور منگلہ کے ڈیم بنے اور ورلڈ بینک نے یہ فانڈ دیئے بنانے کے لیے تو پاکستان اور انڈیا کے ساترہ روزہ جنگ پانٹ ستمبر کو شروع ہوئی اور یہ کوئی بائیس تسمبر ستمبر تک رہی ہیں تو یہ جنگ مویدہ تاشکن جنگ تو ختم ہوگی لیکن فیدباد میں مویدہ تاشکن ہوا جس کے تیعت دون ملکوں کی فوجیاں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئی دس جنوری انیس سو چیسری اور یہاں سے ہی ایوب خانہ اور بھٹو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو یہ کافی سٹیپل ہے سیاسی لحاظ سے دیکھیں دور تو اس میں دس سال میں جو ہے نا بلکہ گیارہ سال میں صرف ایوب خانہ ایوب سے پہلے جو گیارہ سال تھے اس میں پانچ گورنر جنرل اور سات پرائم منسٹر تبدیل ہو چکے تھے لیاقت علی خان خواجہ ناظم الدین محمد علی بوگرہ چودری محمد علی حسین شید سوروردی آئی آئی چندری گرہ فروز خانون اور قیدہ آئی آزم خواجہ ناظم الدین اور غلام محمد اور سکندر مرزا چار گورنر بھی چینج ہوئے تو ایک صدر بھی اس دنائی میں لیکن ایوب خان کا دور جائے نا کافی سٹیبل رہا پاکستان میں دریل ہاظ سے کافی ترقی ہوئی انڈسٹری میں بھی پاکستان میں کافی ترقی ہوئی لیکن مشکل پاکستان میں جو ہے نا کافی بیت منانی فیلی کیونکہ فوج کے آنا مشکل پاکستان کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پنجابی آ گئے ہیں کیونکہ فوج میں ایک صریعت پنجابیوں کی تھی اور اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ایک چھوٹا صوبہ جو ہیں ایک بڑے صوبہ پہ حکمانی کر رہا ہے تو بک کی صدارتی تردہ حکومت تھا لیکن بہترین بیوروکریٹ جو ہیں نا ایوب خان کے دور میں آئے ایوب خان کے دور میں ایک ایک قنون بنا ہے اب ڈو جس کے تحت الیکٹو باڈی ڈسکوالیفکش آرڈر جس کے تحت بہت سارے صدانوں کو ناہل قرار دے دیا گیا جس میں خان عبدالقیوم خان بھی شامل تھے تو پہلے پہلے حسان شید سور وردی بھی آگئے کافی سارے جو ہے نا اس میں آگئے تھے اور کافی ساری جو سیول سرونٹ ہے ان کی بھی چھانٹی بھی گریڈ وان گریڈ ٹو اور گریڈ ٹری جو یعنی فرسٹ رینک کے افسر تھے ان کو کافی لوگوں کو پارک کیا گیا قیمتوں کا کافی جو ہے نا سٹیبل رہی ہیں اور ملٹری کوٹ سکم یا عام کوٹ میں بھی جو ہے نا ملٹری کے بندے بیٹھتے دے لیکن ایوب خان نے ایک کام کیا ایوب خان نے جب صدر بنا تو اس نے صدر اور چیف مارشل ایڈمسٹریٹر دونوں عددے اپنے پاس نہیں یعنی آرمی چیف کا حضہ اس نے پاس نہیں رکھا آرمی چیف اس نے موسیٰ خان کو جانا کمانڈر انچیف بنایا اور اس کے بعد یعیہ خان بنائی موسیقی موسیقی